موسیقی 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 جسے آپ سارے میڈیا کے ساتھی لگاتار اٹھاتے رہے ہیں جسے اس دیش کے پربود ورگ کے لوگ سمجھدار لوگ سمجھک کارے کرتا راجنیتک سوچ رکھنے والے کارے کرتا وپکش لگاتار اٹھاتا رہا ہے کہ یہ جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے جانبوجھ کر اسے روکا جائے اسے بڑھنے نہ دیا جائے پچھلے تقریباً تین چار مہینے سے جو ماحول بنایا گیا یعنی اتھر پردیش چناب کے بعد میں جس طرح کی گھٹنائیں لگاتار ہوئیں بلکہ اتھر پردیش چناب کے دوران بھی جس طرح کی گھٹنائیں ہوئیں چاہے وہ مدھے پردیش میں ہو راجستان میں ہو گجرات میں ہو یا کہیں بھی ہو ان سب سے جو ماحول بنانے کا پریانس کیا گیا آپ سب کو نہیں لگتا کہ یہ اسی ماحول کا ایک نتیجہ ہے اگر اس سب چیز کو روکا جاتا بات یہاں تک نہیں پہنچتی اگر نوپور سرما جیسے یا نرسیمہ جیسے یا وہ جو سدرسن ٹی وی کا جو مالی کے چوانوز جیسے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جتنی نفرہ جتنی گھڑنا پھیلائی ہے مسلمانوں کا مطلب نرسنہار کرنے کی ان کا قتلے آم کرنے کی جو چیزیں پھیلائیں کہیں کیا یہ اس کا پڑنام تو نہیں یہ ماحول اگر اسی سمیں کین سرکار کی طرف سے راجے سرکاروں کی طرف سے ایسے نفرت پھیلانے والے لوگوں کے کلاب کاروائی کی گئی ہوتی تو شاد یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی نہیں دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یہ سیکیورٹی تو مجھے لگتا ہے کہ جو بی جے پی ہے بی جے پی یہ جو بھی سرکار ہیں انہیں کو پروائیڈ کراتی ہیں جو ان کے شاد جہدے چاہیت ہو سکتا کنہی اللہ لیتنے جہدے چاہیتے نہ رہے ہیں نوپر سرماگو تو کرا دی گئی بھائی کیندریہ گرہ منترالے دوارہ نوپر سرماگو تو ایک دم کرا دی گئی اور دوسری کنہی اللہ کے وشے میں ایک بات اور جو اب نکل کے آ رہی ہے وہاں کی جو پولیس بتا رہی ہے شاد ایڈی جی پی کا بیان ہے کہ دس تاریخ کو کنہی اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا ایک اسی طرح کے دھارمک بھاونا ہے بھڑکانے والے مقدمے میں کوٹ نہ انہیں بیل دے دی تو اگلے ہی دن وہ واپس باہر آئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی ذمہ داری ہے اس دیش میں ایک ایسا ماحول بنانے کی تاکہ کہیں کسی کو کوئی ڈر نہ ہو کوئی بھی اپرادی کسی بھی طرح کی اتنی ہمت نہ کرسے کے اپراد کرنے کی یہ سرکار کی ذمہ داری ہے لیکن سرکار کوئی بھی سرکار ہو بھاج پہ سرکار تو وشیس روپ سے موڈی سرکار تو وشیس روپ سے یوں کہ سرکار تو وشیس روپ سے نشت روپ سے یہ جو ساری یہ ہیں یہ سرکاریں اس معاملے میں پوری طرح سے پھیل ہیں سرکار یہ بھی تو نہیں چاہ رہی کہ ماحول بڑھیا ہو جائے آپ تو کہہ رہے سرکار چاہے کہ ماحول بڑھیا ہو جائے تو یہ بھی تو ذمہ داری سرکار کی ہے کہ ماحول بڑھیا بنائے تو جو لوگ جہاں بھی اپراد کرنے کی حمد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہیں بھی شروعات ہوتی ہے اسی سمجھ وہیں ہونا کانون کے خلاف آپ کاروئی کرونا کانون نے پوری آپ کو طاقت دے رہے کی کیوں نہیں کرتے آپ آپ کے پاس سارے کانون ہیں سارے آپ کے پاس نیم ہیں آپ کے پاس IPC ہے آپ کے پاس CRPC ہے آپ کے پاس میں UAPA ہے آپ کے پاس میں NSA ہے ایسے لوگوں کو بک کیوں نہیں کرتے جتنے بھی لوگوں نے نفرت پھیلائی ہے اس سے پہلے کسی ایک کو بھی وشیس کر میں کہتا ہوں کہ دھرم وشیس کے جو لوگ ہیں چاہے یتین نرسی مراب ہو یا کوئی بھی ہو انہوں نے جتنے نفرت پھیلائی ہے کوئی بھی UAPA کانون کے اندر گیا ہے کسی کو IPC کے دھارہ میں اندر کیا ہے کسی کو جو ہے NSA میں بند کیا ہے نہیں کیا نا تو یہ جو ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں اگر اسی سمیں ساری یہ چیز کی جاتی تو جو بھی اپراد ہوا ہے شاد یہاں تک پہنچتے ہیں نہیں لوگ لیکن سر بھاچپا جو ہے وہ بڑے آرورت لگا رہا ہے یہ کانگریس پر اور کہہ رہا ہے کہ تالیوان جیسا راج جو ہے اب کانگریس نے وہاں بنایا ہے اس لیے ایسا محول بڑا ہے بھاجپاں اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں پورے آکنٹ نیچے سا لے کے اوپر تک ان کا گریبان پوری طرح سے اس ماملے میں گندگی سا بھرا پڑا ہے نفرت سا بھرا پڑا ہے گھرنا سا بھرا پڑا ہے ایک بے گناہ ویکتی کا آپ نے علاباد میں گھر ڈھا دیا جس ویکتی کا نام گھر ہے اس کا اپراد میں کوئی دینا دینا نہیں ہے آپ نے اس کا گھر ڈھا دیا بلڈو جڑ سے چلا کے اور آپ نے جو اور لوگوں کی لسٹ بنا لی کہ 85 لوگوں کی اور لسٹ ہے آپ لگاتار جو ہے ایک پکشیے کاروائی کر رہے ہو مسلم سماج کے لوگوں کے خلاف میں آپ کاروائی کر رہے ہو اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھوں کہ تم نے دیش کو کیا بنا دیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کانگریس نے کیا 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 نہیں کیا لیکن میں یہ جرور کہوں گا کہ اس دیش میں کیندر میں سرکار تمہاری ہے کئی راجیوں میں سرکار تمہاری ہے کئی راجیوں میں تمہارے گھٹ بندروں کی سرکار ہے تم نے دیش کا ماحول کیا بنا رکھا ہے لیکن سوال تو نشطرپ سے میں کب کہہ رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں راجستان سرکار کو نشطرپ سے ان ساری چیزوں کا دھیان لکھنا چاہیے اور اپرادیوں کے اخلاف کڑی کاروائی کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں دونوں کے دونوں گرفتار کرنیے گئے ہیں جہاں تک مجھے جانکاری ہے اور گرفتار کرنے کے بعد میں ان کو کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور شاہد اب مجھے جو سننے میں آ رہا ہے کہ شاہد جانچ NIE کو جا رہی ہے تو NIE کو جا رہی ہے اس کا مطلب راجستان سرکار کے ہاتھ سے بات نہیں کل کہ اب تو کین سرکار کی کین سرکار بڑی اس معاملے میں ایک دم ایکٹیو ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اتنی ہی ایکٹیو اور معاملے میں بھی ہوتی اور معاملے میں بھی NIE کو دیتی لیکن نہیں اور معاملے میں کہاں دے گی کس کو دے گی کیا کرے گی اور معاملے میں اگر زبیر ہوگا تو بند کر کے ڈال دے گی اگر تیس تاسی تلوار ہوں گے تو بند کر کے ڈال دے گی نشط روپ سے یہ جو ساری چیچیں ہیں اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے جس چیچ کی انویسٹیگیشن ہونی ہے بہت اچھی بات ہے NIE کر رہی ہے do it کرو آپ لیکن پھر سچ سامنے آنا چاہیے بینا کسی بھید بھاو کے بینا کسی پکش بات کے سچ سامنے آنا چاہیے سر مہد جس طریقے سے تناب نہیں کہی لیگا پہ دھارہ ایک سو چولیس لگا ہو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سی ام گہلوت بار بار اپیل کر رہے پردھان منتری موڈی سے کہ وہ دی بی پہ آئے اور شانتی کی اپیل کر رہے پردھان منتری موڈی سے اپیل کرنا مطلب یہ ہے پتھر سے تھر مارنا نہیں کریں گے وہ وہ نہیں کہیں گے نئی ذمہ داری تو بہت بڑی بنتی ہیں لیکن ذمہ داری کو نبھائے تب نہ ذمہ داری کیا نبھائی جاری ہے ماحول کیا بنایا جارہا ہے جرمانی میں جا کے لسٹ بتائی جاری ہے بھارت میں اب یہ ہو گیا بھارت میں چالیس پرسنٹ جو ہے جو ٹرانجیکشن ہے وہ چالیس پرسنٹ اب وہ ہوتی ہے اس میں بتائیں جس میں نبھائی پرسنٹ جو ہے ڈیزیٹل ہوتی ہے چالیس پرسنٹ جا کے اپنا جھنڈا دیکھا رہے ہم اتنا کرویں نہیں مجھے کیا سب کو لگتا ہے سب چاہتے ہیں کہ پردھان منتری بولنے نہیں بولنے سے کیا ہوا ہے کام ہونا چاہیے اور کام ہونا چاہیے کہ دیش میں کوئی بھی ہو کسی بھی جاتی کا کسی بھی دھرم کا کوئی بھی وقتی ہو وہ وقتی دیش میں نفرت پھیلانے کی گھرنا پھیلانے کی دھرم کے نام پر سمپردائی کے نام پر جاتی کے نام پر اونچ نچ کے نام پر کوشش نہ کریں کسی کی اتنی ہمت ہی نہ ہو کانونی اس طرح سے کام کریں لیکن جب پردھان منتری نریندر موڈی اور موڈی سرکار پوری بھاچپا سرکار سبھی جو راجوں میں جو دھرمشیس کے لوگ ہیں وہ نفرت پھیلاتے ہیں تو ان کے اوپر تعلیم لگتا ہوتا ہے بولتے نہیں ہیں اگر وہ بولتے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتے